ہلو ایبریون آپ کی اپنے چینل کچن گیان ہندی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنانے والے ہیں شاہی مٹر پنیر جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو ریسیپک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کچن گیان ہندی کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے کڑھائی میں تیل تیل کو ہم اچھے سے گرم کر لینا ہے ہمیں چاہ سے پانچ بڑے چمچ ہمیں آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم کر لینا ہے جیسی ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ہری میرچ اور ادرک کا پیسٹ جسے ہم نے پیسٹ نہیں بنایا ہے بلکہ اس سے بارک کٹ کر لیا ہے یعنی کہ چوب کر لیا ہے ہم نے اسے بارک تو اسے ہم بھون لیں گے جیسی ہمارا میرچ اور ادرک بھون جائیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے بارک کٹی ہوئی پیاز پیاز کا ہم نے پیسٹ نہیں بنایا ہے اسے بہت ہی بارک لیے ہم نے چوب کیا ہے تو اسے ہمیں اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے پیسٹ جو ہم مٹا پنک سبجی میں ہم پیسٹ ڈالتے ہیں اس کا فلیور الگ آتا ہے اس کا سوادہ الگ آتا ہے تو ہم نے یہاں پیاز کٹ کر کر لیا ہے اس کا سوادہ آپ کو الگ آئے گا تو اس طریقے سے آپ ایک بار اسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے نمک نمک ہمیں ٹیسٹ کے کارڈنگ ہی ڈالنا ہے سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو ہم نے یہاں ڈالا ڈیڑھ چمچ نمک اور اسے اچھے سے بھونے دیں گے جاتا کہ ہماری پیاز کا کلر جو ہے اور ڈارک نہیں ہو جاتا جیسی ہماری پیاز کا کلر جو ہے وہ ڈارک سنہ رہا ہو جائے گا تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر ٹیماتر کو بھی ہم نے بہت ہی باریک چوب کیا ہوا ہے پیسٹ نہیں بنایا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ نہیں ہے لیکن پیسٹ جیسا ہی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اسے تیار کیا ہے ہم اسے ہینڈ گرائنڈر سے ہم نے اسے تیار کیا ہے تو اسے ہم بھون لیں گے جسی ہماری پیاز اور ٹیماتر اچھے سے بھون جائیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ مسالے جب سے ہلدی پاورڈر ہم ڈال دیں گے ہم نے اس میں ڈیر چمچ ہلدی پاورڈر ڈالا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ریڈ چلی ساس ہم نے لال مرچ کا استعمال نہیں کیا ہے چلی ساس ہم نے ڈالی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر ایک چمچ کچن کینگ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ اور سب کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے جب تک ہمارے مسالے جو ہیں تیل نہ چھوڑنے لگیں تب تک ہمیں انہیں دھیمی آج پر اچھے سے بھون لینا ہے تو جیسے ہمارے مسالے جو ہیں تیل چھوڑنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ چیزیں بھون گئے ہیں تاکہ پانس سے دس منٹ کا سمیں لگ جائے گا ہمارے مسالوں کو بھوننے میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مسالے جو ہیں وہ چپکے نہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو پانی ہم ڈال رہے ہیں دو گلاس اپنی گریوی کے حساب سے پانی ڈالیں ہم نے دھائی سو گرام مٹر اور دھائی سو گرام پانیر لیا تھا تو اس کے لئے ہم نے دو گلاس پانی ڈالا ہے تو اسے اب ہم اوبال آنے تک اچھے سے پکا لیں گے تو دیکھیں ہمارے پانی میں اچھے سے اوبال آ گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے مٹر یہ ہم نے فروزن مٹر لی ہے آپ موسم کے حساب سے مٹر تازہ مٹر بھی لے سکتے ہیں جسے آپ کو پہلے ہی اوبال لینا ہوگا لیکن ہم نے فروزن مٹر لیا ہے تو اسے اوبال لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس میں ہم ایک سے دو اوبال اور آنے دیں گے جیسے اس میں ایک سے دو اوبال آ جائیں گے تو ہم اسے اچھے سے پکا لینا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانیر تو ہم نے تقریباً پچاس گرام پانیر کو میش کر کے اس میں ڈال دیا ہے جس سے پانیر کی جو تھکنے سے وہ برقرار بنی رہے گی اب دو اوبال آ جانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ہمارا چوب کیا ہوا پانیر ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم نے اس میں دھائی سو گرام پانیر لیا ہے جس کے ٹکڑے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے اور اسے ہم ایک اوبال اور آنے دیں گے اور ہمارا سوادش مٹر پانیر جو ہے بن کر تیار ہو جائے گا ریسیپی آپ کو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں ہم ڈال دیں گے گولڈی کا مٹر پانیر مسالہ جس سے بہت ہی سوادش فلیور آتا ہے بہت ہی سوادش ہمارا مٹر پانیر بن کے تیار ہوگا اور اس میں ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ ایک سے ڈیڑ چمچ ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہمارا مٹر پانیر جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے پوری پراتھے نان یا چاول کے ساتھ سرب کیجئے کھانے میں بہت ہی سوادش لگے گا بہت ہی یمی ہمارا مٹر پانیر بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلوائیوں کے جیسے جیسے آپ کو شادی برات میں کھانے کو ملتا ہے بلکل اسی طریقے کا ہمارا مٹر پانیر بن کر تیار ہوا ہے تو ریسیپی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ I hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو فرینڈز